موسیقی السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امیدہ حریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے آباد رکھے ہستے مسکراتے رہیں سب سے بڑا مسئلہ جو ہاؤس وائس کا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے گھر میں جو چولہ استعمال کر رہی ہوتی ہیں اس کو جب پوکنگ کرتے ہیں جب کوئی دودھ عبالتے ہیں یا کوئی بھی اور آپ کام کرتے ہیں تو وہ گندہ ہو جاتا ہے اور گندے پہ آپ نے پورا دن کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر کبھی چائے بنا لی کبھی کوئی چیز بنا لی تو وہ ادھر ہی جب کن اتنا زیادہ گٹھا ہو جائے کہ آپ کا چولہ اتنا گندہ ہو جائے تو پھر آپ کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے چولے کو کس طریقے سے صاف کرنا ہے بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو اچانک سے نکلنا پڑ جاتا ہے تو آپ کا اگر چولہ گندہ ہے تو وہ گندہ ہی رہے گا اور واپس آ کے آپ نے اس کے اوپر ہی کوکنگ کرنی ہوتی ہے لیکن ان سب مسئلوں کا حل جو ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ نے لینا ہے ہارپک ہر ایک گھر میں آتا ہے کلینر ہر ایک ہی گھر پہ آتا ہے جب بھی آپ نے اپنے لسٹ بنانی ہوتی ہے اس میں آپ نے یہ اس کو ایٹ کرنا ہی ہوتا ہے تو یہ آپ کے پاس اگر گھر پہ ہے تو آپ آرام سے سخت سے سخت داگ بھی ریموو کر سکتے ہیں آپ نے ہارپک کو اپنے چولے پہ پھیلا دینا ہے اگر آپ کا سٹو اس طریقے کا ہے جس کی پلیٹیں سلور ہوتی ہیں آپ نے اس کے اوپر پھیلا دینا ہے اور جب اچھے سے یہ سپریڈ تو پتہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ جیل ہوتی ہے تو آپ نے اس کو اچھے سے پھیلانا ہے پورے چولے پہ پہلے ڈالنے اچھے سے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے اور پھیلانا کیسے ہے آپ اپنے گھر میں جب سپونچیز وغیرہ لے کے آتے ہیں تو ساتھ آپ لے کے آتے ہیں سٹیل کی تاریں وغیرہ تو ان کی مدد سے آپ نے اس کو پھیلانا ہے لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنے ہے لازمی کہ آپ نے جب بھی اس کو صاف کرنا ہے چولے تو اپنے ہاتھوں پہ گلفز ضرور پہنے کیونکہ میں نے نہیں پہنے تھے تو میرے ہاتھوں پہ ہارش شروع ہو گئی تھی تھوڑا سا اس طرح پرابلم ہو جاتا ہے تو اگر آپ کی سکن سنسٹیو ہے تو آپ پلیز اپنے ہاتھوں پہ گلافز پہنے تو اس طریقے سے یہ جو ہلکے ہاتھ سے آپ سپریڈ کر دیں تاروں سے تاکہ وہ سارے داغوں پہ ایکولی اماؤنٹ سے ہارپک لگ جائے اچھا یہ والا سٹیپ جو ہے وہ آپ کرتے ہیں تو ویلن گوڈ اگر آپ نہیں کرتے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں پہ بیکنگ سوڈا کیونکہ یہ داغ کافی زیادہ تھے اور میرے پاس ٹائم اتنا نہیں ہے کہ میں ان کو پہلے بھگو کے چولے کو رکھوں ادھا گھنٹا گھنٹا اس کے بعد جب میں اس کو صاف کروں تو میں نے اس کے اوپر بیکنگ سوڈا بھی پھلا دیا سپرنکل کر دیا تاکہ یہ ہے کہ ایزی ہو جائے گی ڈبل پاور جو ہوتی ہے نا وہ اس طریقے سے آپ کا چولہ جلدی کلین ہو جاتا ہے ابھی آپ کے سامنے اس کے ریزارٹس بھی آپ کو مینیں گے تو اچھے طریقے سے آپ نے پھیلا دیا اور یہ دیکھیں میں بالکل ہلکے ہاتھ سے اس کے اوپر سے گس رہی ہوں تاروں کو اور بلکہ گس نہیں رہی ہوں اور آرام سے ہاتھ چلا رہی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا اچھا صاف ستھرا نیچے سے اس کی تاہ نکلی ہے اور اوپر سے گند کی تاہ آرام سے ریموو ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی بہت ہی آرام سے ابھی میں صرف آپ کو دکھا رہی ہوں ابھی میں نے پراپلی اس کو کلین نہیں کیا اور یہ آپ کے سامنے میں اس کو آپ کلین کرنے لگی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑ کے کلین نہیں کر سکتی تھی تو میں نے اپنے بیٹے کو کوئی کیمرہ پکڑوایا ہے اور میں تاریں گس رہی ہوں کیونکہ ہلکہ سا آپ نے تاروں کو گسنا ہے اور یہ داغ ریموو ہو جائیں گے بغیر میند کے بے شک اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تب بھی آپ منٹوں میں اپنے چولے کو یا اپنے سٹوف کو کلین کر سکتی ہیں ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں لنک اگر شیئر نہیں کیا تو اس کو شیئر کر دیں اور لائک لازمیں کر دیں شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ شیئر کریں گی تو کئی آپ کے جیسی یا میرے جیسی لیڈیز ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو ورکنگ لیڈیز ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا مینج کرنے کے لئے تو ان کے لئے ایزی ہو جائے گا اپنی لائف تھوڑی سی ان کی آسان ہو جائے گی تو ایسی ٹپس اور ٹرکس شیئر کرتے رہا کریں تاکہ اپنا بھی آپ کا فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو دیکھیں ہمارا چولہ بلکل کلین ہو گیا ہے میں نے اس کو ہارلی فائف منٹس یا تھری منٹس اس کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا تھا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے اس کے ریزلٹس ہیں کتنے اچھے ریزلٹس ملے کہ میرا چولہ جو ایسا تھا کہ جس کے اوپر دودھ بھی گراوا تھا سالن بھی تھا آئل بھی تھا ساری چیزیں تھیں اور میں نے کافی دنوں سے اس کو صاف نہیں کیا تھا اور اصل میں صاف نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ویڈیو بنانی تھی اور آپ لوگوں کو اس کے ریزلٹس دکھانے تھے تو یہ ہیں جی اس کے ریزلٹس ماشاءاللہ آپ کے سامنے اور بالکل شاندار ریزلٹس ہیں آپ کو کوئی جو ہے وہ اتنی مہنگی چیز بزار سے لانی نہیں ہے یہ گروسری میں آپ کا آتا ہی ہے تو آپ اس کو صرف ایک پرپس کے لیے نہ رکھا کریں بلکہ ہر ایک چیز کو ملٹیپل پرپس کے لیے یوز کیا کریں تو آپ کو اس کا بینیفیٹ ضرور ملتا ہے جس طرح سے میں نے کیا اور ایک اور ویڈیو بھی میں لنک میں ضرور لگاؤں گی آپ نے اس کو بھی جا کے دیکھنا ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی ہاؤس وائز کو ان پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں تاکہ اگر آپ لوگوں کو مشکل کا سامنا ہے تو آپ بھی ایزی لی اپنی مشکل کو دور کر سکتی ہیں بس اس طریقے سے آپ کا کام بھی آسان ہو جائے گا آپ کے ٹائم کی بھی بجت ہو جائے گی اور آپ کئی کام اور کر سکتے ہیں جو کہ پینڈنگ ہوتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی